اسلام علیکم میں بریدن سسٹر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میں آپ کو ہوتل ٹور کرواؤں گی تو یہ موننگ ٹائم میں نے آپ کو باہر سے ہوتل کا وزیٹ کروایا ہے گرینڈ ال سافی ہوتل تھا یہ شام کے ٹائم آئے تھا اس وقت اتنا ویو نظر نہیں آرہا تھا یہ ال سافی ہوتل بوس فورس ہوتل کی ہی ایک برانچ ہے اور اس کا آرنر ایک ترکیش ہے یہ باگے رات کا ویو روم ٹور مدینہ گرینڈ ال سافی ہوتل تو یہ گھاری آکے یہاں پہ رکھی ہے یہ ہمیں بہت مشکل سے ڈھوننا پڑا کیونکہ باہر بار جو تھا نا گوگل میں بعض کات ہمیں گھما دیتا ہے اور بعض کات ڈریکشنز بالکل نہیں سی بتاتا آفٹر ہاف این آر گھومنے پھرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا دماغ لرا کے ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے کہ بھئی یہ راستہ صحیح جا رہا ہے اور یہ راستہ غالت ہے اور اس ہوتل کی بھی بکنگ میں نے بکنگ ڈوٹ کوم سے آلریڈی اڈوانس کروا لی ہوئی تھی صرف ہم نے چیک ان ہونا تھا اور یہ ہوتل بھی بہت اچھا تھا فور سٹار ہوتل تھا یہ انٹرنس پہ انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا اور خجورے رکھی ہوئی تھی کہ جس کا دل کرے جتنی مرضی خجورے کھائے پانی پیے کھاوا پیے اور اس ہوتل کی سب سے اچھی بات یہ ویٹ مشین تھی اگر آپ نے سمان ویٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ایزیلی اپنا جتنا سمان ویٹ کرنا چاہتے ہیں ایزیلی کر لیں جو مکہ ہوتل میں مجھے نظر نہیں آئی کیونکہ اکثر سمان زیادہ ہو ایک دو کلو بھی زیادہ ہو تو ائرپورٹ والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کا سمان جانے نہیں دیں گے اس کو پہلے آپ بیلنس کریں پھر آپ جا سکتے ہیں تو یہ بہت سے لوگوں کا سمان ادھا پراوات تھا جو واپس جا رہے تھے عمرہ کر کے بہت سے کمپنیز جو ہے گروپس وغیرہ میں آتی ہیں تو ان کے سمان پھر اسی طرح ادھر رکھے ہوتے ہیں پھر جو بسے آتی ہیں وہ ان کو لے کے ائرپورٹ پر چلی جاتی ہیں یہ دیکھیں ہمارا سمان بھی پڑا ہوا ہے ہوتل کی لفٹ ہے اور یہ جو لفٹ تھی یہ اتنی بگ نہیں تھی یہ نارمل لفٹ وغیرہ تھی جبکہ مکہ کی لفٹ زیادہ بڑی ہیں ان میں سپیس زیادہ ہوتی ہے اور اس میں لوگ بھی زیادہ آ جاتے ہیں ہمیں جو روم ملیا تھا وہ نائنت فلور پہ تھا اور ہم تین لوگ تھے بھرے اور تین تھے بچے اور یہ سائٹ پہ جو ویوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہوتلز کے روم ہیں اور یہ ہم نے کی ڈالی ہے اور انسٹ کی ہے اور پاور آ گئی ہے کمرے میں انٹر ہوتا ہی یہ ہم نے اپنا سمان رکھا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور بچے بھی سامنے نظر آئیں گے یہ ہے کمرے کا ویو ادھر تھری بیڈ ہے سنگل تھری بیڈ ہے یا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم تین لوگوں کے لئے اور یہاں بچے وغیرہ بھی جو ہیں آپ ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اور یہ چائے کا انتظام ہے اگر آپ نے چائے بنانی ہے اس کی بھی چیزیں انہوں نے دیوئی فور سٹار ہوتل تھا تو یہاں پہ کچھ چیزیں تھی اور کچھ نہیں تھی یہ ہے باہر کا ویو جو میں آپ کو دکھاؤں گی پردہ پیچھے کرنے کے بعد کیوں اندھیرہ تھا اندھیرہ اس میں کچھ زیادہ شو نہیں ہو رہا تھا یہ انہوں نے قرآن پاک جو آئے نماز اور فریج بھی ادھر اویلیبل تھی جو آپ نے دودھ لے کر آنا ہے یا آپ نے کوئی کھانا لے کر آئے ہیں وہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ڈسٹ پین یہ بیٹھنے کے جگہ یہ سٹنگ ایریا تھا جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے تھے ایک چھوٹا سا بینچ کہہ لیں جسے آپ کہتے ہیں بینچ نماز چیز تھی جہاں پہ آپ تھوڑ دیر کے لیے بیٹھنا چاہے ہیں بیٹھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین روم تھا اور یہ ٹی وی لگا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ٹی وی پہ کچھ واش کرنا ہے آپ واش کر سکتے ہیں کافی اچھی سپیس تھی کہ آپ یہاں ایزیلی موف کر سکتے ہیں اور سارا کچھ جو تھا نا بہت ہی اچھا جو تھا انہوں نے مینجمنٹ کی ہوئی تھی اور یہ جو ہے اب آپ میں دکھاتی ہوں واش روم ٹور یہ تھا واش روم ہمارا واش روم کافی اچھا اور کلین تھا ساری چیزیں انہوں نے پروائیڈ کی ہوئی تھی میں نے ایک اور جگہ پہ واش روم دیکھا تھا کسی اور ہوتل کا وہ بھی فور سٹار ہوتل ہی تھا لیکن اس کا واش روم بلکل نہیں اچھا تھا لیکن یہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے انہوں نے مینج کیا ہوا تھا واش روم اور یہ کبرز تھا جو سپیس تھی جہاں پہ آپ نے اپنی چیزیں اپنے کورس وغیرہ یا جو بھی آپ نے بایا وغیرہ لٹکانا ہے وہ آپ لٹکا سکتے تھے یہ لوکر تھا آپ نے اگر کوئی چیز آپ کی مہنگی ہے وہ اس لوکر میں رکھ سکتے تھے اور اوپر بھی سپیس تھی وہاں پہ بھی آپ اپنی چیزیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں کپری رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ ایزیلی الماری کے اندر رکھ لیں یہ الماری کے ساتھ تھوڑی سپیس بھی تھی جہاں پہ میں نے اپنے بیکس وغیرہ رکھے ہوئے تھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے بیکس وغیرہ یہاں پہ ایجسٹ ہو گئے تھے ان لیٹل بہت اچھی سپیس تھی ہاپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک اور سبسکرائب